آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منظر سے آگے محمد بلال رفیق کے ساتھ موسیقی 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 پارٹی جو ہے یہ دس اپرل انیس سو پچاسی کو بنائی گئی تھی اور یہ جمہو کشمیر کے اندر واحد پارٹی تھی جو ایک جو ترقی پسند آنا سوچ کی عمل تھی اور جمہو کشمیر کے اندر قومی جمہوری انقلاب کی ادائی تھی اور اس کے لیے کام کرتے تھے اس میں بڑے ناموات جمہو کشمیر کے لیفٹ کے لوگ ہیں وہ بنانے میں اچھ عمل تھے اس کے لیے جدوجہد میں مشریک تھے البتہ مرکی کردار جو تھا پارٹی بنانے میں وہ بیسر و قربان علی جو میرے بڑے ب سے بیرسٹری کا رکیہ تھے انہوں نے اس کی بنائید رکھی تھی اور آج بھی جو ہے میں جمہو کشمیر کے نیسے پارٹ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کے لیفتام سے جمہو کشمیر کی ازادی کے لیے ایک سوشلسٹ سماج معاشی نظام کے لیے اور ایک ترقیب سندانہ اور انصاف اور مبنی سماج کے لیے جو نید کر رہا ہوں موسیقی اس کے لیے جو جائد کرنے چاہیے میں بلکل دنیا کی جتنی ازادی آسل کی قوام نے یاد کل آباد برپا ہوئے میں تاریخ کا طالب علم ہوں یا فرسلسل کا طالب علم ہوں لیکن میں نے جو پڑا ہے میں سمجھا ہوں جمہو کشمیر کی ازادی کا وائد دوئے و راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جمہو کشمیر جو ہے اس کی مکمل ازادی اس کا کوئی علاقہ سے کوئی میں سمجھا ہوں کوئی مسئلے کا حال نہیں ہے اس کا حال ہے مکمل ازادی اور اس پورے سماج کو جو سماندہ سماج ہے جو کمائلی سوچوں پر مفضی سماج ہے جو فرقہ پرسی پر مفضی سماج ہے اور جو علاقائی بنیادو پر جو محدود سوچیں ہیں تو یہ ان پر مفضی سماج ہے اس کو تبدیل کیا جائے جیسے دنیا کے اندر بے شمار معاشرے ہیں بنیادی تبدیلیاں لائی ہیں تو تب ہی جاکا وہ سماج آگے بڑھا ہے لوگوں کی سوچیں آگے بڑھئی ہیں اور لوگوں کے جو ہے نا وہ اس سماج میں لوگوں کے لیے برابری کے بواقع افرام کیے گئے دیکھیں بہت زیادہ مشکل وقت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں چونکہ آپ سمجھیں کہ جو جہدہ ماری ہے وہ دریا کے بالکل محالف سمت آمچہ رہے ہیں ایک دریا ہے بہت جیسے کہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے بہتہ وہ زور اور شور سے اور ہم اس کے محالف کھڑے ہیں چونکہ جو موجودہ سماج ہے یا روایات جو ہوتی ہیں ان کی یہ جو صدیوں سے روایات چلی آ رہے ہوتی ہیں ان کی معاشرے کے اندر بڑی مضبوط جڑے ہوتی ہیں ان جڑوں کو کھارنا یا ان کے اخلاف سے دجائز کرنا کوشان کام نہیں ہے میں جبانہ تعلیمی میں سات دفعہ جفتار رہا ہوں چار دفعہ جیلو میں بند رہا ہوں تین دفعہ تھانو میں بند رہا ہوں اور بہت مشکل انہیں بھی دیکھیں ہیں اور موت کئی دفعہ میرے قریب سے گزری ہے اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تنائی میں کہ زندہ پتن کس طرح ہوں ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا جو اکیس پانچ اگرس کو جو دوہزہ انہیس کو انڈیا نے جو آرڈینس کیا جمہو کشمیر کا وہ جو اس طرف مقبودہ کشمیر اس کے بارے میں تو ہم نے اکیس اکتوبر کو مارچ کیا مظفر آباد کی طرف سے ہمارا پورا من جمہوری مارچ تھا لیکن میں پینتیس سالہ جدو جہد میں پہلی دفعہ بالکل موت کو قریب سے دیکھا ہمارے ایک پر عملہ کیا گیا وہاں پریس کلاب میں مظفر آباد اور یعنی بہت زندگی میں ہمیں مشکلات گذری ہیں لیکن میں سمیتا ہوں کہ انسان نے جب پیدا وہ اس نے مر رہا ہے اور انسان کو جدو جہد کرتے ہیں وہ مرنا چاہیے انسان کو کوئی مرنے کے بعد آفنا کریکٹر کوئی سول کوئی ندریہ یا عوام کے لیے کم از کم اس نے کیا کنٹیگوٹ کیا اپنی لائف میں یہ کوئی اثار چھوڑ مرنا چاہیے مرنا چاہیے مرنا چاہیے مرنا چاہیے مرنا چاہیے دنیا میں اور وہ انسان آئے اور چلے گے کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں ہے کون مرا تھا کون پل کہتا کہ آپ کے عزیز اور تارہ بھی چند آساباد کبرو پہ پوری جاتے یاد ہی دی جاتی لیکن انسان کو اگر موقع ملے انسان کو اگر شعوری طور پر پیدا انہیں کا جنم لینے کا کوئی ادراک ہے کہ کیوں انسان پیدا ہوا ہے تو اسے انسانیت کے لیے انسانیت بلائی کے لیے جزوجات کرنی جائے دیکھیں آئیڈیل پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ندریہ کے طرف اگر آیا ہوں تو اس پہلے آئیڈیو تو میرے پہلے سے قربان علی ہیں جنہوں نے انہیں مجھے اس ندریہ سے روشناس کرایا یا بتایا یا میں دیکھتا رہا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں چھتی سال ان کے ساتھ رہا ہوں جنہی میں وہ دوزار بارہ مفوت ہوئے ہیں میں چھتی سال ان کی قربت میں لے رہے ہیں میں نے چھتی سال میں نہ انہیں کبھی جوٹ کولتے ہو دیکھا ہے نہ انہیں کو کول فلم میں انہیں کے تضانے ہو دیکھا ہے جو ندریہ جس کی بات کرتے تھے عملی طور پر بلکل وہی عوبوز کی شکل تھی اور دوسری اس کے بعد آٹکے یہ ہے کہ کیونکہ انہیں بھی کوئی آئیڈیل موجود تھے زندگی میں انہیں نے تاریخ کی سٹڈی کیو تھے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چین کے لئے عظیم انقلابی تار موجود تھوں اس سے اس کے مارچ سے اس کے اقلاب سے چیر کی ایک افیونی قوم چار بین الوخامی تافتوم کے مقرودہ جو بلک تھا اس کو اس نے اعداد کروایا انیس سو چارس میں انقلاب برپا کیا اور آج دیکھیں وہ دنیا کی پوری محشت وہ چین جسے کہتے تھے یہ افیونی ہیں چرسی ہیں پوری دنیا کے محشت آپ جیب بینوں نے ڈالی ہوئے ہیں یا مٹی میں بات کری ہوئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس سے انقلاب کی بدولتی ہے جو موجود میں انہیں برپا گئی یہ بلاد صاحب بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں پانچ اگرس دوزار انیس کو جل باتی مقرودہ کشمیر میں ایک آر ڈی نہیں جاری کیا گیا تو اس کے ارد عمل کے طور پر فوری یہاں پر جو پندرہ ازادی پسند جماعتیں تھی جو جہاں سے جمہو کشمیر کی مکمل ازادی کی بات کرتی ہیں ان پندرہ جماعتوں نے ایک الانس تشکی دیا دس اگرس دوزار انیس کو تو اس میں کچھ گروپس کی پارٹیوں کے دو دو گروپسیں وہ بھی شامل تھے بارال ستائیس دمہندے شامل تھے مختلف تنظیموں کے گروپس کے جنہوں نے متفقہ طور پر مجھے چیئر میں منتقیب کیا اور لہمالہ بات ہے کہ آپ کو بتا ہے جو ازادی پسند تنظیمیں ہوتی ہیں انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں اور وہیں بازو کی بلکسو تنظیمیں ان کے اندر جتنے کارکنان ہیں لیڈر سپے ان کے بڑی سٹڈی ہوتی ہیں وہ سارے بڑے متعلقہ ہوتا ہے اور بڑی تحریک ازادی کشمیر ہو یا اپنے جس بھی ملک میں وہ رہ رہے ہیں ان کے اپنے ملک کے بارے میں وہاں کے سماج کے بارے میں وہاں کی تمام سماجی جو پرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی گرائی سے مطالعہ ہوتا ہے تو ان سب نے زیرہ کی جو ماضی کی سٹرگل تھی اس کو بھی مددہ نظر رکھا میری ذاتی والے سے جو میری قربانیاں تھی یا جو جدوجہر تھی جو میں نے ماضی میں جو کردار رکھتے تھا اس کو بھی مددہ نظر رکھا اور باقی وہ ان کے ساتھ زیرہ ہم مشتقات پہلے بھی جدوجہر کی کسی نے کسی شکل میں کرتے رہے ہیں بے شکلہ دلتے ہیں تو انہوں نے مجھے چینمنٹ منتھریب کیا اور شیکٹری جنرل جو ہے نیشن الہبامی پارٹی کے سرداد لیاکتر جاتو نے منتھریب کیا اس میں لیبریشن فرانٹ کا جو بڑی سرداد سریر صاحب شامل ہے ملک مجید صاحب ہے تاگر لیبریشن ریکی بھی اس پین نے ایک ایسا ہے تو وہ پین نے جو ہے وہ ریاست کی مکملہ ذاتی کے لیے جو جو جاید کا رہا تھا دیکھیں مایوسی جو میں سمجھا ہوں کہ دو طرح سے میں اس کا جواب دوں گا ایک تو مذہبی نکتہ نظر سے لیا لیا تو کہتے ہیں مایوسی گناہ لیکن میں ایک مذہبی نکتہ نظر سے ساتھ جوڑتے ہو یہ بھی کہوں گا کہ جو انسان سٹرگر میں ہے جو انسان جدوجہد کر رہا ہے جو انسان کسی نظریہ کا بلیور ہے جس کا ایک نظریہ ہے نظریہ پر اس کا میں سمم ہے یعنی یقین بھی ہے اور ارادہ بھی ہے میں کامیاب ہوں گا وہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا جتنی مرضی ہے زندگی میں نخابتے ہیں ناکامیوں نظریہ اکتی آدمی جس کا میند کشو کی تحریک پر جس کا جمعی زادی کی تحریک پر جس کا انقلاب پر یقین ہے وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا نامایوسی اس کے نظریہ کتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوا اس جدو ڈیف کے گناہ اکتے ہیں نظریہ میں نے بتایا کہ ہم جمہو کشمی کے اندر کو میں جمہوری انقلاب ارتھا کر کے یہاں پر ایک گیر طبقاتی سمات انصاف پر پسند معاشرہ جو ہے انصاف پسند معاشرہ کہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے OPINION HD